ساکاراتمک سوچ کیسے بنایا ہے پوزیٹیو تھنکنگ پروگریسیو تھنکنگ کیسے بنایا ہے آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا دوستو ہوا کا ایک جھوکا جو آپ کے چہرے کو سہلا جاتا ہے ایک چھوٹی سی مسکان دے جاتا ہے وہ بھی جیون کی ایک بہت بڑی اپلپتی ہے ہمیں اس کو بھی ویلیو کرنا چاہیے اور ایسے اسنکھے چیزیں روز ہمارے ساتھ ہوتی ہیں جو بہت اچھی ہیں جو سکون دیتی ہیں جو مسکرات دیتی ہیں پر ہم ان کو ویلیو نہیں کرتے ہمیں چاہیے کوئی جیون بدل دینے والا اچھیومنٹ کچھ ایسا ہو جائے کہ میرا جیون بدل جائے میری تو لوٹری لگ جائے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیانے نہیں دیتے اسی طرح دن بر دن ہمارا جیون بیچ جاتا ہے ہم فرسٹریٹڈ رہتے ہیں دکھی رہتے ہیں کہ میری جیون میں کچھ نہیں ہے اور ایک دن چلے جاتے ہیں پوزیٹیو پروگریسیو تھنکنگ رکھنی ہے تو ہمیشہ جیون کی چھوٹی چھوٹی پریویلیجز کو لگشریز کو اچھائیوں کو ویلیو دو ان کی قیمت کو سمجھو ان کو اپریشیٹ کرو جب بھی وہ ہو سوچو کہ میرے ساتھ بہت اچھا ہوا ہے جیون اچھا چل رہا ہے کسی اپنے سے چند منٹ بات ہی کر لی تو جیون اچھا ہے وہ میرے پاس ہے بہت پیاسے تھے پانی مل گیا جیون اچھا ہے جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ویلیو کرو گے تب ہی آپ کا من ستھر رہے گا خوش رہے گا آگے کی طرف بڑھ پائے گا پروگریس کر پائے گا ہر دن کا ایک نئے جیون کی طرح ایک پورے جیون کی طرح سمجھو ہر دن کی طرف کمیٹیڈ رہو ہر دن کا ایک پلان ہونا چاہیے کہ پورا دن ایسے جینا ہے ہر دن کے لیے آپ کو صبح ایکسائیڈ ہونا چاہیے کہ آج کا دن ملا ہے آج کا یہ جیون ملا ہے جینے کے لیے دنیا کو دیکھنے کے لیے سکھوں کو بھوگنے کے لیے محنت کرنے کے لیے کرم کر پانے کے لیے اوڑ جا کے ساتھ میں اس دن کی قدر کرتا ہوں ویلیو کرتا ہوں اس کو بہت اچھے سے جیوں گا اور رات کو تھک جیت کے سونگا جو انسان اپنے ہر دن کی ویلیو نہیں کر پاتا وہ کبھی بھی اچھا جیون نہیں جی پاتا اس بات کو گاٹ مار لو یہ بات میں بار بار کہتا ہوں اور بہت ہی مہتپون ہے ہر دن کی ویلیو کرو دوستو اور جیسے اس صبح اٹھو نا شکر گزار ہو کہ آپ کو ایک نیا جیون ملا ہے آپ جیوت ہو آپ کے اندر اورجہ ہے آپ کو اچھے سے جینا ہے دوستو بہت دھیانتے سننا ہے آپ کے مند میں اسنکھیں کھیال آ سکتے ہیں ہر دن ہزاروں کھیال آتے ہیں لیکن ایک شن میں ہزاروں سین آپ کے مند میں چل رہے ہیں ایک پکچر کی طرح لیکن ایک شن میں ایک بار میں ایک ہی سین چل سکتا ہے تو اگر ناکاراتمک سین چل رہے ہیں ناکاراتمک پکچر چل رہی ہے تو آپ نے ایک کھیال کو ریپلیس کرنا ہے پوزیٹیو کھیال سے اس شن جو کھیال آیا ایک دم سے پوزیٹیو سکراتمک کھیال لے ہو پھر اگلی شن برا کھیال آیا ہے پھر سے ایک سکراتمک کھیال لے ہو کچھ ایک بار ساکاراتمک خیال لے آئے تو وہ نیگٹیف خیالوں کی نیگٹیف سوچ کی چین ٹوٹ جائے گی دوستوں تو خیال بیج کی طرح ہوتے ہیں وہ چھوٹا سا بیج ہی بہت بڑا پیڑ بنتا ہے تو جب وہ بیج کے روک میں آپ کے من میں آ رہا ہے تب ہی اس کو بدل دو اچھے بیج لگاؤ کٹیلی جھاڑیاں نہیں ہوگانی ہے فولوں کا باغ تیار کرنا ہے اتنی شمتہ اتنا کنٹرول اپنے من پر آپ کا ہونا ہی چاہیے اس کو لے کر آو پریکٹس سے لے کر آو آج ہی سوچو جیسی فرسٹریٹ ہو رہے ہو دکھی سے ہو رہے ہو برے خیال آ رہے ہیں ایک دم سے اس کو ریپلیس کرو نہیں جیون اچھا ہے نہیں میں کر لوں گا میرے بس کی ہے نہیں میرے ساتھ یہی اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں یہی ہے میرے جیون کی پریولیجز ہیں اچھا ہی ہیں بہت ایمپورٹن پوائنٹ ہے کر کے دیکھنا چاہے کتنا ہی بڑا طوفان آپ کے سامنے آج ہے آپ کو اس میں جانا تے ہیں جانا تو پڑے گئی اس میں جانے سے پہلے مسکر آو خود پر بھروسہ رکھو میں جھیل لوں گا من کو بالکل شونے پر لے ہو بس اب اندر جانا ہے اور کچھ نہیں دیکھنا اور چلے جاؤ جانا تو ہے ہی جانا تے ہیں روتے ہوئے جاؤ پریشان ہو کر جاؤ فرسٹریٹ ہو کر جاؤ پیچھے مرتے ہوئے جاؤ یا مسکر آتے ہوئے کانفیڈنس کے ساتھ خود پر بھروسے کے ساتھ جاؤ اور ایسی مضبوطی کے ساتھ جاؤ گے تو اس کا پار بھی پالوگے پار بھی ہو جاؤ گے بہت اچھے سے کر لوگے جیون میں چاہے کیسی پریشتی آئے کتنا ہی برا ہو جائے فناشکاری پریشتی ہو سنگھرش ہو فیلئر ہو بہت کمپلیکس کام ہو بڑی ذمہ داری ہو ہمیشہ خود سے کہو میں کر لوں گا میں کر سکتا ہوں میں کر لوں گا میرے بس کی ہے میں کر لوں گا خود پر اٹوٹ وشواس رکھو میں کر لوں گا سمیں لگے گا کوشش لگے گی چھوٹے کھاؤں گا لیکن کر لوں گا جس کے من میں بھاو آگیا میں کر لوں گا وہ سب کچھ کر لے گا دوستو کئی لوگوں کو نا ہر کچھ سمیں میں جیون جینے کا ایک کارن چاہیے ہر دوسرے دن جیون کا ایک موٹیف چاہیے اب میں کیوں جی ہوں اب جیون نیرس ہو کے یہ چھوٹے چھوٹے موٹیف تلاشنا بند کر دو یہ آپ کے موٹیویشن کو شونے پر لے آئیں گے جیون جینے کا پیشن ڈیولپ کرو انتم سانس تک سوست رہ کر اپنے دم پر جینا ہے اچھے سے جینا ہے کرم یوگی بن کر جینا ہے مضبوط بن کر جینا ہے اپنے صدحانتوں کے ساتھ جینا ہے ویلیوز کے ساتھ جینا ہے جو بھی کارنے کروں گا ذمہ داری نبھاؤں گا پیشن کے ساتھ نبھاؤں گا انٹینسٹی کے ساتھ نبھاؤں گا اپنا پونڈ دوں گا جیون کی طرف ایک انٹینسٹی ڈیولپ کرو ایک پیشن ڈیولپ کرو جینے کی طرف ڈیولپ کرو چھوٹے چھوٹے کارن ڈھونڈا بند کر دو جس شر تک آپ جیویت ہو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے نیور سے ڈائے آخری ساس تک جیون جینے کیلئے لڑنے کا بھاؤں ہونا چاہیے چاہے کتنا ہی بڑا سنگرش آ جائے کوئی بیماری آ جائے کوئی پریشانی آ جائے مجھے جینا ہے میں جی کے دکھاؤں گا میں صحیح ہو کر دکھاؤں گا ایسے آپ کی ویل پاور جاگے گی اگر یہ جیون مجھے نہیں جھیل پائے گا تو مجھے اکھاڑ کر فیک دے مجھے مرت کر دے اس سے پہلے میں خود ہار نہیں مانوں گا کتنے ہی دکھ مل جائے میرے شریر کو میرے من کو میں ایک آتما ہوں ان سب سے اوپر ہوں ان کو سہلوں گا اتنا نیاندرن خود پر لے آؤں گا لیکن ہار نہیں مانوں گا اپنی ناکامیابیوں کو سیکھنے کے لئے استعمال کرو اپنے ساتھ ہوئے ہاتھوں کو عدیاتمک بننے کے لئے استعمال کرو اپنے اکیلے پن کو خود سے جننے کے لئے استعمال کرو جیون کی ہر برائی ساتھ میں ایک بڑے والی اچھائی لے کر آتی ہے ایک بڑی اپورچونٹی لے کر آتی ہے جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ہر برائی ہمیں ایک بہت بہترین رہا دکھا رہی ہوتی ہے میٹیریلزم سے بہت اکواد سے ایموشن سے الگ پرے مکتی کی رہا جعان کی رہا سیکھنے کی رہا سمجھداری کی رہا پر ہم اسے پکڑتے نہیں دوستو انسانوں کی بیماری ہوتی ہے ہم اکثر لوگوں کی انٹینشن کو بینا انہیں سمجھے جانے ایڈوانس میں ہی سمجھ لیتے ہیں کہ نیگیٹیو ہیں وہ ہمارا برا ہی چاہتے ہیں ہمارے برے کے لیے ہی آئے ہیں تھوڑے سے نیوٹرل رہو کوشس رہو پر نیوٹرل رہو انسان کو پرکھو جانو سمجھو پھر سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ کیا چاہتے ہیں پہلی ہی مت سوچ لو کہ یہ برا چاہتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھوت میں ایسا ہوا ہو کہ کئی سارے لوگوں نے برا چاہو لیکن تو بھی اس کروڑوں اربوں لوگوں کی دنیا میں آپ لوگوں کو ایسے جج نہیں کر سکتے کہ ہر انسان دوسرے کا برا ہی چاہتا ہے تو لوگوں سے تھوڑا نیوٹرل ہی ملو دوستو اس بات کا احساس کرو کہ آپ کا جنم خوش رہنے کے لیے جیون کی انبھاو لینے کے لیے پرسن ہونے کے لیے من کی شانتی رہنے کے لیے ہوا ہے کچھ بھی برا جو ہوتا ہے کوئی بھی برا ہی جیون میں آتی ہے کوئی بھی مس حیب ہوتا ہے وہ ٹیمپریری ہے فیلحال کے لیے آپ کی منزل خوشحالی ہی ہے یہ سب ٹیمپریری ہے کچھ برا ہوا ہے چاہے کچھ سال کے لیے ہی برا ہو گیا ہو تو بھی یہ ٹیمپریری ہے آپ کی منزل خوشحالی ہی ہے خوشحالی کو ہی اپنی منزل سمجھو خود کو خوشحی دیکھو تب ہی آپ وہاں تک پہنچ پاؤ گے ورنہ پریشانیوں میں الجے رہ جاؤ گے نقرت مقتہ میں الجے رہ جاؤ گے برائیوں میں الجے رہ جاؤ گے تو اگر آپ نے مان لیا کہ میری منزل خوشحالی ہے تو چل کر دوڑ کر سنگرش کر کے وہیں تک پہنچو گے اپنے جیون کی شریر کی من کی جو ہیلنگ پاور ہے سب صحیح کر دینے کی پاور ہے ایجسٹ کرنے کی پاور ہے خوش رہنے کی طاقت ہے اس کا سمبان کرو آج آپ کے جیون میں ہارٹشپس آ رہے ہیں سنگرش آ رہے ہیں کچھ برا ہو رہا ہے ان کا آپ کو بہت سمبان کرنا ہے یہ کچھ دن کا ایونٹ کچھ دن کی چیز آپ کو پورے جیون موٹیویٹ کرے گی پریرد کرے گی آپ بار بار اس کو یاد کرو گے میں نے وہ سمیہ دیکھ لیا وہ سمیہ جھیل لیا اس سمیہ کھڑا رہا آج یہ سمیہ بھی دیکھ لوں گا جتنی برائی آئیں گی آپ اس کو یاد کرو کہ میں نے تب کر لیا آج بھی کر لوں گا تو جیون کی ہر برائی آپ کا ایسٹ ہے جیون بھر کا ایسٹ ہے اس کا دھیان سے سامنا کرو طریقے سے سامنا کرو دوستو ہمیشہ اپنے جیون کو ایکسپٹ کرو ریسپیٹ کرو اس کو اون کرو اس کے مالک بنو چاہے جیون جیسا بھی ہے جو بھی کمیاں ہیں اچھائیاں ہیں یہ میرا ہے میں اس کا سممان کرتا ہوں اس کے ساتھ کھڑا ہوں جو انسان اپنے ساتھ نہیں کھڑا ہوا وہ کسی کے بھی ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ مضبوط نہیں بن سکتا Thank you and all the best